بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہیں امیدیں خیریت سے ہوں گے واقفیتِ آمہ جماعت اول دوسری ویڈیو ہے پہلے ہم نے آپ کا سبق نمبر ایک دو اور تین لیا تھا آج ہم سبق نمبر چار سشن کریں گے چوتھا باپ میرا ہاندان اور میرے دوست میرا نام سیما ہے یہ میرا بھائی عبداللہ ہے یعنی اپنا اور اپنے بھائی کا تارو میرا ہاندان اب ہاندان یہ سب لوگ ہاندان میں شامل ہیں دادا دادی ٹھیک ہے دادا دادی ہوتے ہیں جو اببو کے امی اببو ہوتے ہیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد کیا ہے چچا چچی یہ جو والد کے چھوٹے بھائی اور ان کی بیوی ہوتی ہے اسے بولتے ہیں چچا چچی ٹھیک ہے اببو امی اببو امی کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں کزن جو چچا تایا خالہ پھوپھو کے بچے ہوتے ہیں انہیں کزن بولتے ہیں اور یہ خود میں ٹھیک ہے میں اپنی گھروانوں سے پیار کرتی ہوں ہمارا خاندان ہمارے گھر میں اببو اور امی کے علاوہ دادا اور دادی بھی ہمارے ساتھ رہتے ہیں ہم ان سب کا بہت عدب کرتے ہیں ہم اکثر اپنے نانا اور نانی کے گھر بھی جاتے ہیں وہاں ہماری خالہ مامو ممانی اور ان کے بچے رہتے ہیں ہم وہاں خوب مزے کرتے ہیں میرے چچا چچی اور ان کے بچے بھی ہمارے گھر آتے ہیں ہم تمام گھر والے مل کر پکنک پر بھی جاتے ہیں ہم اپنے تمام عشتہ داروں کا احترام کرتے ہیں اور ان کا کہنا مانتے ہیں میرے نانا اور نانی جان خاندان سب سے مل کے بنتا ہے والد کے بہن بھائیوں سے اور ان کے امی ابو سے اور والدہ کے بہن بھائیوں اور ان کے امی ابو سے ایک خاندان تحتیب پاتا ہے اب اس میں خاندان میں کیا ہونا چاہئے کہ چھوٹوں کو بڑوں کا عدب کرنا چاہئے اور احترام میں کمی نہیں آنی چاہئے مہمان نوازی کرنی چاہئے اور مل جل کرنا چاہئے ٹھیک ہے اچھا اب یہاں پہ قوصن ہے کہ اپنے ہم جماعتوں کو بتائیں کہ آپ کے گھر میں کون کون رہتا ہے اپنے خاندان کے مطلق بتائیے میرے دادا کا نام راجہ محمد افتخار میری نانی کا نام نگرد سہیل میرے چچا کا نام راجہ محمد عبداللہ میرے مامو کا نام محمد حمزہ اس کے بعد یہ سرگرمی ہے رشتہ داروں کی پہچان ابو کے ابو جو ابو کے ابو ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں دادا ابو کی امی دادی ابو کی بہن فپی ابو کے بڑے بھائی تایا ابو کے چھوٹے بھائی چچا امی کی امی نانی امی کے ابو نانا امی کی بہن خالہ امی کے بھائی مامو میرے دوست میرے محلے اور سکول میں بہت سے دوست ہیں ہم ایک دوسری کی عزت کرتے ہیں اور ضرورت کے وقت ایک دوسری کی مدد کرتے ہیں میرے دوست اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں وقت پر پڑتے اور وقت پر کھیلتے ہیں وہ کسی کی چیز بغیر پوچھے نہیں لیتے وہ خود بھی ساف سترے رہتے ہیں اور اپنے اردگرد کی چیزوں کو بھی ساف سترہ رکھتے ہیں ہم سب اپنے ملک پاکستان سے بہت پیار کرتے ہیں ٹھیک ہے تو دوستوں کی خوبیاں بتائی گئی ہیں کیا کیا ہیں ایک تو ہم آپس میں احترام کرتے ہیں دوسرے کا کوئی بھی کسی سے کم تر یا بڑتر نہیں ہوتا میرے جل کر رہنے میں عزت ہوتی ہے اتفاق میں برکت ہوتی ہے اور ایک دوسرے کی عزت ہی اصل میں آپ کو کسی مقام تک پہنچاتی ہے تو یہ نہیں ہوتا کہ اگر آپ کسی کی بات سنتے ہیں مانتے ہیں عزت کرتے ہیں تو آپ کم تر ہیں ایسا بلکل نہیں ہے بلکہ یہی مینرز ہیں یہی عداب ہیں آپس میں ملجل کر رہنے کے تو کیا ہوتا ہے کہ دوست اچھی اچھی باتیں بھی کرتے ہیں وقت پہ پڑھتے ہیں کھیلتے بھی وقت پر ہیں کسی کی چیز بغیر اجازت نہیں لیتے ساف سترے رہتے ہیں اردگرد کو بھی تو اس سے اچھی اور کونسی بات ہو سکتی ہے یہ سب کام کرنے والے لوگ اپنے وطن سے بہت پیار کرتے ہیں اپنے دوستوں کے متعلق بات چیتے ہیں میرے سکول کے دوست علی اور حسن ہیں میرے محلے کے دوست حمزہ اور خاور ہیں میرے دوستوں کی اچھی عداد نمبر ایک وقت پر پڑھتے ہیں نمبر دو صاف رہتے ہیں میرے ابو امی کا بچپن پیارے دوستوں ہمارا بچپن ہمارے ابو امی کے بچپن سے بہت مختلف ہے میں نے اپنے والدین سے ان کے بچپن کے بارے میں کچھا تو انہوں نے بتایا ہمارا دور آج کے دور سے کافی مختلف تھا ان دنوں اتنی زیادہ گاڑیاں نہیں ہوتی تھی زیادہ تر بچے پیدل یا سائیکل پر سکول آتے تھے ٹیلیویزن موجود تھا مگر اس پر صرف ایک یا دو چینل ہی آتے تھے موبائل فون اور انٹرنیٹ نہ تھے معلومات کا اہم ذریعہ کتابیں ہوا کرتی تھی زیادہ تر بچوں کا پسندیدہ مشغلہ کتابیں پڑھنا تھا مشینیں زیادہ نہ تھی اس لیے زیادہ تر کام ہاتھ سے ہی کیا جاتا تھا ٹھیک ہے یہ جو ہے آپ کے امی ابو کا جو بچپن ہے اس کے بارے میں بتا رہے ہیں ٹھیک ہے اور زیادہ تر کام ہاتھ سے کرنے میں انسان کی صحت بھی جو ہے وہ برقرار رہتی ہے کتابیں پڑھنا بہت اچھا مشغلہ ہے اور جو ہے کہ ٹی وی ہونا اور اس پر کم چینل ہونا یہ بھی آج کل نعمت ہی لگتی ہے کیونکہ چوائس کم ہو تو چیز اچھی ہوتی ہے ٹھیک ہے پانچہ سبق کھیل اور کبھانی کھیل کود جو ہے وہ بہت اچھی چیز ہے سیت مندی کی علامت ہے لیکن اس کے بھی کوئی لیمٹس ہوتی ہیں کوائرین ہوتے ہیں جن پہ چلنا پڑتا ہے ہم ہر روز شام کو کھیل کے میدان میں جاتے ہیں وہاں بچے بہت سے کھیل کھیلتے ہیں کوئی کرکٹ کھیلتا ہے تو کوئی والی وال کسی کو ہاکی پسند ہے تو کوئی بیڈ منٹن کھیلتا ہے مجھے فوٹبال پسند ہے آپ کا پسندیدہ کھیل کونسا ہے کچھ کھیل بتائے ہوئے ہیں ہاکی کھیکٹ فوٹبال بیڈ منٹن پیارے بچوں کھیل ہماری سیت کے لیے بہت ضروری ہے یہ ہمیں مل جل کر کام کرنے کا سبق دیتے ہیں یاد رہیں کہ کھیل کے قوانین پر عمل کرنا ضروری ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ کھیل کے قوانین کیا ہوتے ہیں کھیل کے قوانین ہر کھیل کے کچھ قوانین ہوتے ہیں جن پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے کسی بھی کھیل کے دوران ایمانداری سب سے اہم ہوتی ہے قوانین پر عمل کرنے سے کرتے ہوئے جیتنے سے خوشی ملتی ہے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کامیابی محنت ہی سے حاصل ہوتی ہے آپ کھیل کے دوران نیچے بیان کی باتوں میں سے کن کا خیال رکھتے ہیں اپنی باری کا انتظار کرنا کھیل کے دوران ایک دوسری کی مدد کرنا ریفری کی بات ماننا ہار کو کھلے دل سے تسلیم کرنا ٹھیک ہے آپ کا پسندیدہ کھل کون سا ہے اس کھل کے لیے کوئی سے تین قوانین بتائیے میرا پسندیدہ کھیل کبرڈی ہے تین اصول تین قوانین نمبر ایک کھلاریوں کی دو حصوں میں تقسیم نمبر دو کھلاریوں کا بھاگتے ہوئے کبرڈی کبرڈی کہتے رہنا نمبر تین ریفری کے فیصلوں کو تسلیم کرنا اب اس میں سے آپ آپ کھیل کے طورہ نیچے بیان کی باتوں میں سے کن کا خیال رکھتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ساری باتیں ضروری ہیں سب کا خیال رکھنا چاہئے چھٹا باب ہمارا علاقہ یہ میرا گھر ہے یہاں میں اپنے گھر باروں کے ساتھ رہتا ہوں جس جگہ آپ رہتے ہیں اس کو آپ کا علاقہ کہتے ہیں ہمارا محلہ گھر کئی طرح کے ہوتے ہیں پختہ گھر کچھا گھر جھوپڑی فلیٹ ہمارے گھر کے قریب رہنے والے لوگ ہمارے پڑوسی کہلاتے ہیں ہمارے پڑوسی بہت اچھے ہیں وہ خوشی اور غم میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں ہمارے گھر کے قریبی مارکیٹ ہے جس میں بہت سی دکانیں ہیں قریبی کھیل کا میدان ہے جہاں ہم شام کے وقت کھیلنے جاتے ہیں جہاں کئی خاندان مل کر رہتے ہیں ہم اسے محلہ کہتے ہیں اپنے پڑوس کے بارے میں بتائیے آپ کے پڑوس میں کون کون سی اہم چیز ہیں نمبر ایک پارک نمبر دو سکول نمبر تین مرکز صحت نمبر چار کریانہ سٹور سارا کا محلہ پیارے بچوں کیا آپ اس نقشے میں سارا کے محلے میں موجود دو اہم امارتوں کے نام بتا سکتے ہیں جہاں سکول اپنے محلے میں موجود اہم امارتوں کی نشان دہی کریں سکول پارک اسپتار یہ کم از کم تین چیزیں جو ہیں وہ لازمی ہر جگہ پہ ہر محلے میں ہوتی ہیں صحیح کام کے سامنے درست پر شان لگائیں گھر کا کورا کرکٹ گھر کا کورا کورے دان میں ڈالنا درست اپنے گھر اور محلے کو صاف رکھنا درست گلی کی دیواروں پر لکھنا غلط گندہ پانی باہر گلی میں جمع ہونا میچنگ ہے گھر کی تصویر کو اس کے نام سے ملائیں ابھی پڑا تھا نا پیچھے کچھا گھر فلیٹ جھو پڑی پھٹا گھر اب وہ آپ کو تھوڑا سا اس کونسیپٹ کو کلیئر کرنے کے لیے کونسی جس کیسیت بتا رہے ہیں یہ کچھا گھر ہے یہ فلیٹ ہے یہ پھٹا گھر ہے اور یہ جھو پڑی ہے یہاں پہ یہ سبق نمبر چیہ ختم ہوتا ہے تو ویڈیو ضرور دیکھئے گا بار بار دیکھئے گا تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائیں محنت کیجئے گا بیسٹ اف لک اللہ حافظ